سحال بلندیاں عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں ہم سب کے ساتھ خیر کا مومنہ فرمائے کچھ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں آپ کی خدمت میں پیش رکھیں انشاءاللہ و عزیز سوال نو بجے تک ہم دعا کریں گے یاد رکھیں انسان کی فکر اس کے عمل کی راہ کا تأیم کرتی ہے سوچ بدل جائے تو عمل بدل جاتا ہے نظریہ تبدیل ہو جائے تو انسان کا طرز عمل بھی مختلف ہو جاتا ہے سرکار دوارم علیہ السلام کی پوری صیرت طیبہ اس بات سے معمور اور بربور ہے کہ آقا نے صرف لوگوں کے سروں کو نہیں چکایا بلکہ قرآن نے لوگوں کی فکر کو تبدیل کیا لوگوں کی سوچنے کی صلاحیت کو بدل دیا ورنہ قرآن اکدس ہمیں جو تصویر دکھاتا ہے آقا سے پہلے معاشرے کی وہ بڑی عجیب ہے معاشری طور پر نہیں معاشرتی طور پر نہیں مذہبی طور پر لوگ اتنی فکر گراوٹ کا شکار تھے کہ مرد و زن برہنہ ہو کر بیداللہ شریف کا تواف کرتی ہے اور اسے پوچھا جاتا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے کہ ہمارا تواف ایسے قبول ہے قرآنی کا وقت آتا ہے تو اپنے زبیحہ قرآنی کے جانور کا خون وہ ہاتھوں میں لے کر بیداللہ کی دیواروں سے ایسے مل دیتے ہیں کوئی ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے کہ ہماری قربانی ایسے قبول ہے اور حاج کر کے جب واپس اپنے گھروں کو آتے ہیں تو اپنے ہی گھروں میں دروازوں کے ذریعے سے نہیں آتے دیواروں کو پھنام پھنام کیا اس قدر فکری اعتبار سے پسماندہ معاشرہ تھا جس میں حضور علیہ السلام تشریف آئے اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ آقا نے آتے ہی لوگوں کو وظیفوں کے ساتھ یا چلوں کے ساتھ ندھی نہیں کیا بلکہ چالیس سال تک سرکار دواروں نے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کی فکری تربیت فرمائی کیونکہ آپ کا خاندام ایسا ہے سرکار دواروں نے سلام کا خاندام یاد رکھیں جن کی گود میں حضور پلے ہیں وہ بھی بے مثال ہیں اور جو حضور کی گود میں پلے ہیں وہ بھی بے مثال ہیں ساتھا لفظوں میں ارز کروں تو حضور علیہ السلام کی اصل بھی پاک ہے اور مصطفیٰ کی نصل بھی پاک یہ ایک خاندانی صدوت ہے جو اللہ نے سرکار دواروں کو عطا فرمائی ہے ایک حضور کیا مہتزین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس جلدہ پر کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے اس پورے خطے میں کسی بھی لحاظ سے اس پیغمبر کی برابر ہی کرنے مارا کوئی لحاظ ہے عزت میں سطوت میں وقار میں خاندانی وجاہد میں وہ پیغمبر ہر لحاظ سے بے مثال اور لا جواب ہوتا مگر یہ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خاندان ہے میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا لوگ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں آپ پونے پندرہ سو سال ہونے والے ہیں آج اگر آپ کسی شخص سے کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھ لینا جو خیرے سید ہو خیرے سید ہو کہ آپ نے اور آپ کے آباؤ اجداد نے کب کلمہ مڑا تھا تو وہ قلعہ کہا کہ میرے دادا بھی مسلمان تھے ان کے دادا بھی مسلمان تھے اور این ممکن ہے کہ ان کے دادا بھی مسلمان ہوں مگر اس سے پھیٹھنے مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم ہندو تھے یا صرف تھے یا حسائی تھے یا مطلب یہ کیا تھے تو پھر ہم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں دائرہی لیکن یہی سوال اگر آج آپ پندرہ سدھیاں تقریباً گزر گانے کے بعد کسی سید زادے سے کر لیں کہ شاہ صاحب آپ کب سے مسلمان ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ خود جواب دیں جو بات کو سن رہے ہوں گے وہ ہی سوال کرنے والے سے مخاطب اگر کہیں گے تو علی کے بیٹے سے اس کا کلمہ پوچھا ہے تو ایمانداری سے پھر ہر عقل سلیم رکھنے والے شخص فیصلہ خود کریں کہ آج ہم پندرہ سدھیوں کے بعد علی کے مرتضاء کے بیٹے سے ان کا کلمہ نہیں پوچھ سکتے لوگ چلے ہیں علی کے باپ کا ایمان تلاش کرنے کے لیے پہلے ہم قرآن کو دیکھ لیتے ہیں پھر حدیث تک بھی آیا ہے اے جماعتِ رسول طیب کھاؤ اگر رسول طیب کھاتے ہیں تو امام الرسول اطیب کھائیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے رسول پاک کھائے گا اور یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے اِنَّا بَلْمُشْرِقُونَنْ نَجَسُوا مشْرِقْ پَلِیْنَا بَااکِنْ نَجَسُوا ایک حکایت میں آپ کو سناتا ہو میرے ذہن میں آریئے آج میں نے خود پہ جمعہ میں بھی عرض کی حضرت عبابر جی فرید الدین وصول کا شکر رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے شیخ حضرت خاجہ خطب الدین مختیارے کاخی رحمت اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے شیخ نے آپ سے فرمایا کہ تین دن کی روزے رکھو اور چلا کشی کرو جب تیسرے دن ہوا تو افطار کا وقت تھا ایک شخص کہیں سے کھانا لیں گر آئے اور اس نے حضرت بابا جی فرید الدین کی خدمت میں پیش دیا ابھی آپ نے ایک لکمہ ہی کھایا تھا کہ آپ کو کہہ آپ آپ کے شیخ کی تشریف دائیں اور پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو کہنے لگے حضور آئے تو میں نے افطاری کرنی تھی کلی سے ایک شخص روٹی کھانا لنگر لے کے آیا ہے تو میں نے وہ کھایا ہے حضور ایک لکمہ بھی پیٹ میں دیا ہے کہ مجھے اندھی ہوگی کیا ہوگی آپ مسکرہ پر فرمایا آپ کو مبارک حضور مبارک پر کس چیز کی فرمایا یہ کھانا شرابی کے دل سے آیا اللہ کی رحمت نے یہ دوارہ نہیں کیا کہ میں فرید کے بیٹ میں کسی شرابی کے گھر سے آیا ہوا کھانے کا ایک لکمہ بھی جانے اب یہ فیصلہ بھی ہمیں کر لینا چاہیے کہ جو رب فرید الدین کے بیٹ میں شرابی کے گھر کا کھانا نہیں جانے دیتا وہ اپنے مصطفیٰ کے بیٹ میں کسی مشرق اور کافر کا کھانا جانے دیتا بیالیس سال تک میرے نبی نے جنابِ ابو طالب علیہ السلام کی دسترخان سے کھانا کھائے کتنے سال تک؟ زہر سے دویس پیر پانے ہیں بیالیس سال دسترخانے ابو طالب علیہ السلام اللہ کلیم فرماتا ہے رب المشعق والمغرب لا الہ الا ہو فتاخذہو وقیلہ فرماتا ہے خبردار کسی بیمان کو وقیل نہ بنانا کسی کافر اور مشرق کو وقیل نہ بنانا اللہ کا فیصلہ میرے مصطفیٰ نے ساتھ پر زہر مانا ہوئے اور بارات روانہ ہوئی یہ آسیہ جیسے لوگ اور سلمان رشتیر جیسے لوگ جنہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں سرکارِ دعالم علیہ السلام نے مار کے لالس میں جنابِ خدیجہ سے دکا کیا تھا ایک مختصر ترین مقالمہ ہے جنابِ خدیجہ کا وہ میں آپ کو سناتا ہوں آپ کی ایک سہیری تھی جن کا نام ہے نفیسہ جنابِ امم جان خدیجہ تلکوبرہ سلام اللہ علیہ کی سہیری اور اس میں گرامی ان کا ہے نفیسہ ایک تن دونوں بیٹھ کر آپ اس میں گفتگو کر رہے ہیں تو جنابِ نفیسہ نے سوال کر لیا خدیجہ کی انتنی رشتے آپ کے لیے آتے ہیں تو آپ کسی سے نکاح کر لیں اممہ جی نے پوچھا کس سے نکاح کر لیں نفیسہ نے کہا کہ آپ جو کے تاہرہ ہیں تو کسی تاہر سے نکاح کر لیں اب اممہ جی نے جواب پر تکیا دیا آپ نے فرمایا تمہارا اشارہ کہیں محمد ابن عبداللہ کی طرف تو نہیں ہے نفیسہ کہتی ہے بلکل ہر وہ گھر جو اممہ کی خدیجہ کے لیے اپنے بچے کا رشتہ بھیجتا تھا وہ رشتہ بھیجنے سے پہلے ایک رات پہلے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ خدیجہ ہمارے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیں گی یہ ان کو ڈر ہوتا تھا ایک خاندانی بغار اور وجہات کا اثر تھا کہ خدیجہ ہمارے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیں گی آپ یقین جانے آج کی اس مفتدو میں اپنے معبوب کی عظمت پر اس سے بڑا جولا اپنی کام علمی کے احساس کے ساتھ میں اور نہیں عرض کر سکتا کوئی بھی ہر شخص جو اپنے بچے کا رشتہ جناب خدیجہ کے ساتھ کرنا چاہتا اور پیغام نکاح بھیجنا چاہتا وہ پیغام نکاح بھیجنے سے پہلے گھر میں بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے کہ خدیجہ ہمارے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیں گی مگر جب جناب نفیسہ نے کہا کہ آپ کی شادی کر لیں تاہیہ ہے تو کسی تاہیہ سے کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا اشارہ کہیں محمد ابن عبداللہ کی طرف تو نہیں تو نفیسہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک سمجھی ہے اممہ جی خدیجہ کی قدمین پر ہمارے عزتے قربان ہو جائیں آپ نے حضور کی اسمند کا خیال کرتے ہوئے بساختہ اپنی زمان سے فرمایا مصطفیٰ میرا رشتہ قبول کر لیں گی بی بی نفیسہ نے جو حضور علیہ السلام کے لیے اممہ جی خدیجہ پاکے نکاح کا پیغام لے کر دیلی ہے پہلی بات اور جا کر سرکار سے کہنے لگی میں آپ کے لیے خدیجہ کے درست نکاح کا پیغام لے کر آئی حضور نے ہم ان طریقہ سکھا اعلانہ کی سرکار امرو پچیسہ ہے ابھی بندرہ سال دیر ہے اعلان نبوت کو کسی نہیں بندرہ سال لیکن آقا اپنی امت کو لوگوں کو سکھار نہیں